ملکہ ایک فلیش اپیل کی تھی جس سے ایک سو ساٹھ ملین ڈالر کیلئے اور اس وقت جب اکمان متحدہ کے سیکریٹری جنرل آئے تھے انہوں نے وہ تباہ کاریاں دیکھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اور یہ لفظ نہیں کہا ہے کہ پاکستان اکھیلہ جس کو نہیں کر سکتا دنیا جس نے دنیا کے وہ ممالک جس کی وجہ سے یہ آفت یہ آزمائش آئی ہے ان کو پچن کرنا پڑے گا اور ہمیں پوری امید ہے ابھی یو ان سکری جنرل اسیمبلی اس کا جلاز بھی ہے اسی مہینے اور اس کے علاوہ اور فورمز بھی ہیں کوپ فورم ہے اس میں ہمیں امید ہے اور پاکستان کی لیڈرشپ وزیر آزم وزیر خارجہ اپنا موقع بڑا سٹرانگلی پیش کریں گے اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ دنیا دیکھے گی کہ جو انہوں نے کیا ہے خاص طور پر ڈیبلپٹ ملکوں نے اس کا سب سے بڑا جو خمیازہ بھگت رہے ہیں وہ پاکستان کی لوگ اور پاکستان میں بھی جو سب سے غریب ترین لوگ ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً تیس ملین تین کروڑ تین دیس لاکھ لوگ کے سروں پہ چھت نہیں ہے ان کے گھر تباہ ہو گئے ہیں پندرہ سو کی قریب لوگوں کی بفات ہو چکی ہے ملینز اف ایکرز اف فورٹائل لینڈ میں صرف سندھ کا آپ کو بتا دوں ہمارا اندازہ ہے کہ ساڑھے تین سو ارب روپے کا نقصان فارمر کمیونٹی کو ہوا ہے کم از کم پچاس ارب روپے کا نقصان لائف سٹاک والوں کو ہوا ہے گھر لوگوں کے گر گئے ہیں اس وقت کئی کئی جگہ پہ آنٹ سے دس فٹ پانی ہے اور جہاں پہ نانٹ پہ پانی کم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی ابھی آلات ایسے نہیں کہ لوگ واپس جا سکے